یا ایوہ اللہ دین آمنو ایت ایمان والو انفکو خرچ کرو آقا کریم دی پاک برگاہ میں چند صحابہ اکرام حاضرت ہے اور سائن کو ہر جن دیر یا رسول اللہ پیسے ڈیسا رہتی ہیں مال ڈیسا رہتی ہے سونا ڈیسا رہتی ہے صرف دی چاندیا سائن کو خرچ کرو تو آدھے تھے میرے مصطفیٰ دی داتے پاک چند دیر جو رکے لیں کہ اللہ دی داتے پاک نے فرمائے مصطفیٰ عیمت دواری خدمت چند سائے لیں اور دوارے کو سوال پوچھنے جواب کیوں نے بھی دیتا آپ نے فرمائے مولا تیری رضا تے خوشنودی کو حاصل کرنا چاہنا فرمائے میں رب کو پتہ جڑے غلامہ نے سوال کیتے اللہ انہاں سوال کے کیتے انہاں دیا تجوریہ دولتنا دھیر ساریاں بھری چکے سونا تے چاندی انہاں کل دھیر سارے امبار سکتے کی چکے اور اپنی زبانل آدھے پر اصر خرج کیا کروں اور کیل دیتے کروں تو آگے تے ملے مصطفیٰ کریم چند دیت جو رکھنے کہ اللہ دی داتے پاک نے کلام مجیدی آیت نازل کیتی ہے جا رب دی داتے پاک نے فرمائے یس علونہ کا مازا ینفکون کل ما انفقتم من خیرن فل الوالدین والاقربین انہاں اپنے غلامہ کو آگلو اگر ایک چیزاں کو خرج کرنا چاہنا دیں تول میں رب انہاں کو آدھا ایک خرج کرن والدین اگر سب کو بہترین جا خرج کرن دیں میں رب کو پشتن یا اپنے پیو دکرن یا اپنی ماں دکرن اللہ اکبر انسانی ہے کہ تقاضہ ہے آج اگر ہوتل پہ چلے بنیوں تو دوستوں سے ایسا خرج کروں تا ساڑا حساب کتاب اللہ بل کڑا ہاں سمدے ٹیم دوتے یاد نہیں آندا اگر باپا ایسا کو آکھ دے وے یارو میری دوائی مکی پہ یہ ساکھ دے پتران دے پاپا ہائی اپنے سو داننال آکے سے یارو ویدہ تا اوہی پہ میری دوائی تا گی دیا مگر پتر فوراں کالکولیٹر چلا مان لگویں دے نیندہ مٹی اوکوئے پنچن دیندہ اوکوئے کماں جناتے نیندہ چھوٹے دے وٹے کو کھڑے جیلے دوائی کو میں میڈکول کس بس دے آنے تا رابدی زیادہ پاپ شاکھ فرمے در حیاء کر جڑن تو چھوٹا ہمیں تو نساک سائی جڑن خوشیاں دا وقت آندا ہائی اید دا موسم آندا ہائی تو باپ دا سامنے مو ڈنگا کرتے اپنے سو داننال آکے دا ہمیں کہ میڈے ہوتے کوئی خرچ کرے ہاں آخر میڈے ہوتے کوئی پیس کے لابے ہاں اوپت باپے تیرے دا کوپ نکل چکا ہائی اور باپا تیرا پوری کمزوری ویچ موجود آئی مگر باپے تی کو کنا مایوس کہنا کیتا ہائی باپا نمہ جوڑائی گھنتے دیں دا ہائی نمہ جتی گھنتے دیں دا ہائی بجلے باپا تیرا پڑا ہائی اوپے لے تو تا پچھا ہمیں اوپے لے باپے تا تیرا خیال چکیتے اج باپا ہوں حالہ تک پہنچ چکے اج اگر تو بیوتے آتے خرج کرے سے نا اینا رب دا بات ہے میں رب تیرے مال کو خرج کہنا تھی مانے ساں من جا اپل حسانہ تے فالہو عشر امسالیہ تو ایڈے ہیک خرج کر میں رب دا بات ہے جے میں بدلے نہا نہاں نمہ تم میں کوئی رب دا ماشاءاللہ میرا بھی دل چاہدے کہ بندہ ہونگی میں نارے نارے گزارہ کیتی رکھے پتہ نہیں خاموشی کو رو بندے فیدہ دے ایک سرا چاگھن دے رہ دیں یہ ضروری کہنی ہوں دا یہ تا واقعی میں کوئی اتھائی بیٹے مثال ہے کہ یاد آدم دی آگئی ہے بال رو میں نہ تا ہمہ کھیری نہیں دیں دیں تو میرے خیال آدے ہونے سٹے جو تے آتے میں کو اپنا کچھ اپنا تیور بھی بدل آمنے پوسن پیترہ تا میں نہیں آدھا کیونکہ پیترہ جانور بدلین دے ہوں دیں کچھ رویے بدل آمنے پوسن میں کو آتے دھاڑ دھاڑ دھاپنی پوسی میں اگنا میں نے جلدی میں کو میک دے ہو جا میرے خیال آدے یہ جملے کو لوگ بڑے جلدی قبول کر دیں اور کور مارن کو سٹے جو تے پسند کر دیں میک حوالے کر چھوڑے دیں مگر میرے خیال آدے اگر میں کور مارتے میک گھنتے اپنا آرام کر دیں سامبو ماں یا ہوٹل دیتے چاہ دی چسکی پہ ٹھالاما میرے خیال آدے میرے گھنٹے دی واز و نصیحت دا فیدہ کہنا ہو سی مگر اتنا میتہ نہ کیتا وینے بندہ سدیج جو تے اگر چپ کرتے بیٹھا ہوئے تے رات دے بار ہمڈے اگر میک دیتا وینے وہ بندہ قوم کو جگاوے یا محمد دا فرمان سناوے آخر کار آقا سنگا ذکر پاک یہ ہے بل اتنا کچھ آقا پوسی ہیک سال تک تک و دو بندے کریں دیں اور محمد دے غلام انتظار اتناکن مگر اللہ دی داتے پاک نے فرما انفہ کو او میں رب تو کو دعوت ریمہ خرچ کرو اللہ کیڑے پاسے خرچ کرو اج بس سارے پیسے آ چکے ہوئے اور پتر دی جمانی بھی آ چکی ہوئے اور اجھاں لوں بھی پھٹ دی پہی ہوئے اور مچھوی آنڈی کو ہی ہوئے بابے کو تانگ ڈاڈیوں دیے جیلے میرا پتر حسین بندانیچ بندھی سی اور مائی کو دولا بنے ساں تا میں مختلف ویساں اٹھے آنڈیوں دوں لوگوں کو بک کرتے اپنے گار ریج آتے نچے ساں اور ہوندے ہوتے اپنا مائی آرچ کرے ساں میں تیرے کل پشتہ رب نے دولت توں گے